ہمشکار دوستوں سباکتا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے کے ایم شیوکر مل لیمیٹڈ کے بارے میں کمپنی نے کوٹی ڈو کی ریزلٹ آنانس کر دیا ہے کیسے رہی ریزلٹ جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ سبی سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں پر ہم ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ڈیسکرس کرتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا گیا مارکٹ ساب اچھا پیسہ کم آ سکتے ہیں تو یہاں پر آ چکا ہے ریزلٹ سب سے بہلے بات کریں گے یہاں پر جو سٹینڈر لون اور کنسولیٹ کے ریزلٹ ہیں سب بھی فیکرزین لیک میں ہوگی ٹوٹل انکم کی بات کریں گے کمپنی کی ٹوٹل انکم کتنی ہے سٹینڈر لون کے باری ہے ٹوٹل انکم کمپنی کے بھی ہے سسٹین تھاؤزند ٹو ہندڈ فیفٹی ایٹھ کروڑ کی لیک کی لازٹ کورٹر میں تھرٹین تھاؤزند ٹو ہندڈ سکٹی سیون تھی اور لازٹ ٹیر میں ٹونٹی تھاؤزند ٹو ہندڈ سکٹی سیون تھی یعنی کہ year on year basis پہ تو کمپنی ابھی بھی کافی زیادہ پیچھے ہے بٹ کورٹر آن کورٹر بیسیس پہ کمپنی کی پرفومنس کافی زیادہ اچھی ہوئی ہے اگر کمپیر کریں تو تقریبا تقریبا کمپنی نے یہاں پر اٹھائی سو اٹھائی سو اٹھ ہاؤزند ایٹھ ہندڈ لیک زیادہ ارن کی ہیں پچھلے کورٹر کے مقابلے ایکسپینس کی بات کریں گے تو سکسٹین تھاؤزند ٹو ہندڈ سیون لیک ایکسپینس ہوئے ہیں لازٹ کورٹر میں ترٹین تھاؤزند ٹری ہندڈ نائنٹی فی لیک کے ایکسپینس تھے تو ایکسپینس بھی کمپنی کے اسی ساپس انکریز دوں گیا ہے پروفیٹ آفٹر ٹس کی بات کریں 155 لیک ڈیفینیٹلی کافی زیادہ برا ہے کیونکہ لازٹ پارٹر میں 338 لیک تھا اور لازٹ یر میں 1328 تھا کمپنی کا پروفیٹ لگاتار کم ہو رہا ہے تو یہ دی ہے بات سٹینڈ لون کی اب بات کرتے ہیں کنسولیٹ کی جو مین ریزلٹ ہوں گے کیونکہ اگر کنسولیٹ میں فیگرز اچھی ہوتی ہیں تو دیفینیٹلی سٹوکنا کو تکزی دکھائی دے گی کنسولیٹ کی بات کرتے ہیں اگر ان ساری فیگرز ان لیک میں ہوگی 16258 لیک لازٹ پارٹر میں 13867 لیک سیم سیم ریزلٹ ہیں تقریبن یہاں پر بھی وہی فیگرز ہم نے دکھائی دے رہی ہیں اگر بات کریں ایکسپینس کی تو 1627 لیک کی کمپنی کے ایکسپینس ہوئے ہیں کافی زیادہ ہیں لازٹ پارٹر میں 13395 لیک تھے تو ایکسپینس کمپنی کے بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے اگر بات کریں اس کے بعد کمپنی کا جو پروفٹ بی فور ٹیکس نکل کے آرہا ہے 231 لیک لازٹ پارٹر میں 472 تھا تو تقریبن تقریبن ہاف پی بی ٹی نکلا ہے پچھلے کوارٹر کے مقابلے جو کی بہت ہی زیادہ برا ہے کیونکہ کمپنی اگر آفٹر ٹیکس کی بات کریں تو 155 لیک لازٹ پارٹر میں 338 لیک ہاف ہو چکا ہے پروفٹ کمپنی کا پچھلے کوارٹر کے مقابلے اور پچھلے ائر سے تو کمپنی کافی زیادہ پیچھے ہے تقریبن تقریبن ہم بہت بات کریں تو کمپنی نائن ٹائم پیچھے ہے پچھلے سال کوارٹر ٹو کے ریزلٹ سے تو جو کی بلکل بھی امپریسیو نہیں ہے بیسی کی پیس کی بات کریں تو کمپنی ایک شیئر کے پچھے 17 پیسے ان کر رہی ہے لازٹ کوارٹر میں 37 پیسے ان کر رہی تھی اور لازٹیر میں 1 روپی 44 پیسے ان کر رہی تھی تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے باکہ آپ کو ریزلٹ کیسے لگے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا